اسلام علیکم ویٹیوب چینل آج جس لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں سسٹم آرکیٹیکچر کمپیٹر کے جس سسٹم ہوتا ہے اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں تو پہلے ہم موف کرتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف دیفینیشن کو دیکھا جائے تو سسٹم آرکیٹیکچر سسٹم آرکیٹیکچر سے مراد ہے کہ کمپیٹر کو تمام جو سسٹم ہے سٹوریج ڈیوائسی جو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ایک دوسرے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو اس قسم کے جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو ہم سسٹم آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے سسٹم آرکیٹیکچر میں سنٹرائل آرکیٹیکچر انوالز آرکیٹیکچر انوالز آرک پروسیس کی بینگ پرفارم آر سنگل سنٹرل پر آر سنٹرل کمپیوٹر تو ایک قسم کا ہوتا ہے ایک سنٹرلائز آرکیٹیکچر جس میں تمام جو پروسیس ہوتا ہے سنگل کمپیوٹر جو کہ سابہ ہوتا ہے اس اس کا کام ہوتا ہے وہ تمام پروسیس کو سرانجام دیتا ہے تمام جو کام ہوتا وہ انجام دیتا ہے اس قسم کے آرکیٹیکچر کو ہم سنٹرلائز آرکیٹیکچر کہا کہتے ہیں تو یہ ڈیفینیشن سسٹم آرکیٹیکچر کی تھی ہے اب موک کرتے ہیں نیکسٹ طرف نیکسٹ ہمارا ٹابک ہے اس سنٹرلائز آرکیٹیکچر تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں ارکیٹیکشن ان ورف اور پروسسیں ان پورپ ایک پہشیANS سینجل سینٹرل کمپیوٹر کمپیوٹرنٹور کمپیوٹرنٹر ہوتے ہیں دوسری کمپیوٹر جو کہ جس کے اندر سینجل الفرسر کرتے ہیں بلکہ ایک کمپیوٹر جو ایک نیٹ ورک کے اندر تو اس کے ساتھ 팀لینٹ ہوتے ہیں وہ تمام پورسسیسے وہ سینجل کمپیوٹر پرفارن کرتا ہے تو وہ سینجل کمپیوٹر ہوتا ہے سینٹریلائز کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ پرفارم کرتا تمام پروسیس کو اور بہت سے آدمی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے بٹ پرفارم بائی سنگل کمپیوٹر سچ ٹائپ آف آرکیٹیکچر اس کا آسینٹریلائز آرکیٹیکچر نیکس ٹابک ہے دی سینٹریلائز آرکیٹیکچر تو اس کا جو اپوزینٹر دی سینٹریلائز ہے تو دی سینٹریلائز ہے مراد دی سینٹریلائز کمپیوٹر اس میں نہیں ہوتا ہے سپریٹر پروسیس پاہر تھوڑا اوگنائزیشن ایک اوگنائزیشن میں تمام جو پاہر ہوتی ہے وہ یعنی پھیلا دی جائتی ہے ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر یعنی ڈیفرنٹ مختلف کمپیوٹر کے مختلف اپنے اپنے ہی سب وہ ہوتے ہیں اپنے اپنے وہ سکام سر جان دیتے ہیں اپنے اپنے ہی سیسٹم ہوتا ہے اپنے ہی سیسٹم ہوتا ہے اپنے ہی دی سینٹریلائز ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے اور تمام پروسیسنگ وہ خود ہی کرتے ہیں تو اس ٹائپ آف آرکیٹیکچر کو ہم دی سینٹریلائز اارکیٹیکچر کہتے ہیں ٹیپگل نیٹ ورگ کنفگرینیسٹر نیٹ ورکіть جس طرح تیپ پولوجی ہوتے ہی سٹار نیٹ ورک جو رنگ نیٹ ورک جو بس نیٹ ورک اینڈ پری نیٹ ورک تو یہ جو اسکے اگزیمپل ہیں کہ دی سینٹرلائز نیٹ ورک میں شامل ہوتے ہیں سٹار رنگ بس نیٹ ورک اینڈ نیٹ ورک ٹپولوجیز یعنی نیٹ ورکس بنایا جاتے ہیں تو اس قسم کے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ دی سنٹرلائز آرکیٹکس میں شامل ہوتے ہیں اب موف کرتے ہیں نیکس ٹاپک طرف نیکس ٹاپک ہے دیفنیشن ہم کرتے ہیں کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ سے مراد ہے تو پہلے ہم سرور کی طرف جیسے سرور کیا ہوتا ہے ایک مشین ہوتا ہے پارٹیکل فنکشن پرفرم کرنے کے لئے جو کلائنٹ جس کے وہ کام کرتے ہو لوگ ان کے لئے وہ جو ریکویسٹ کرتا ہے ایک نیٹ ورک کے اندر ایک ایسا مشین جو کہ ایک مخصوص کام ریکویسٹ کرنے کے اوپر مخصوص کام سارے جاند دیتا ہے نیٹ ورک کے اندر اس قسم کے ایک مشین کو جو وہ بھی ایک مورڈم ہو سکتا ہے جو پرفارم کرتا ہے تو اس قسم کے جو اس قسم کے مشین کو ہم سرور کے سرور پروائیڈر ہوتا ہے تو مختلف قسم کے جو کلائنٹ سے وہ ریفویسٹ کرتے ہیں کہ سرور پروائیڈ کرتے ہیں تو اس قسم کے مشن کو ہم سرور کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارا یہ سرور اب سرور کی ٹائنس میں دیکھا جائے تو فائل سرورز بھی ہوتے ہیں تو فائل سرورز کیا ہے لیس ٹاک آبارڈ فائل سرورز تو فائل سرورز مینج کرتے ہیں ڈیٹا فائلز ایکسیسیبل تو یوزر آف دی نیٹ ورک تو فائل سرورز جو مینجڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا کے اوپر جو ڈیٹا ایکسیسیبل ہوتا ہے یوزر جو ڈیٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فائل سرور کا کام ہوتا ہے وہ اسے ایکسیسیبل کرے یعنی وہ دستیاب فائل سرور کا کام ہوتا ہے کہ تمام ڈیٹا کو وہ ڈیوزر کے لیے دستیاب کرتا ہے اگر آپ موجود ہی کو شائدی ٹاو فائل اسیڈیٹا سر آمل جو شیئی ٹاہم ہوتا ہے و موجود ہوتا ہے و م你知道 اسی کہ سر کے ذریعے سڑے اسی حاصل کر سکتے ہیں کہ منقل س Brooklyn Nine 8 آنی اسی ریعی پہ موجود اور اگر آپ جیشیرز وہ موجود ہو تو وہ دیٹا اسی ہے کر سکتے ہیں ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹا موجود ہوتا ہے یہاں سے وہ حاصل کر کے تمام آہ پروسیس و تمام کام کر سکتے ہیں تو آہ ہم دیکھتے ہیں اب نیٹ ورک سرورز کے بارے میں بات کریں ڈیٹ ورک سرورز آہر میسیجز فرام ٹرمیل آگر کمیٹ اندر نیٹ ورک تو پارٹس آتھا نیٹ ورک تو نیٹ ورک سرورز یوز کے یہ تمام جو پیغمات ہوتے ہیں وہ آہ ترمینل جو ہوتا ہے نیٹ ورک کا وہاں سے آہ اکیومنٹ ٹو در آگر پارٹس آمدر نیٹ ورک کے دوسرے جو پارٹس آمدر تو یہاں تک میسیج پہنچانے کے لیے نیٹ ورک سرورز کا کام ہوتا ہے ان ایڈ ورک دوسرے لفظہ ہم کہہ سکتے ہیں سرورز مینیج اینڈ کنٹرول ڈی راؤوٹنگ کا میسیج دیم دیگا تو راؤٹر جس طرح ہوتے ہیں تو راؤٹنگ کرتے ہیں میسیجز کو آہ وید اندر نیٹ ورک کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ راؤٹ کرنے کے لیے نیٹ ورک سرورز کا کام ہوتا ہے اب یہ تھا ہمارا آج آ آج کا ٹاپک آپ سمجھ گئے ہوں گے تو لاس میں ریکویسٹر کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکان کو دمائے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو حاصل ہو سکیں اللہ حافظ